جی ڈاکٹر روبا خبر ہے کہ پیٹرل کی بڑتی قیمت سے تانگ آ کر نوجوان نے گھوڑا خرید لیا تو گھوڑے کی خوراہ کہاں سے پوری ہوگی؟ اتنی تو نہیں ہوگی نا جتنی پیٹرل ہے خلیس very expensive یہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے ہماری نسبت ڈبل ہے ہم تو بہت سستے زمانے میں رہ رہے ہیں اب بھی انڈیا کی کرنسی بھی تو کرنسی ڈبل ہے لیکن وہاں پر قیمتیں ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں کاس طور پر پیٹرل جو ہے بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو پھر تھوڑا بہت انڈیجنس ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ڈیزل ہم بہت سارا نکالتے ہیں اٹک میں ہے اور مختلف جگہوں سے نکلتا ہے سر یہ کہاں کا باقی ہے؟ اورنگاباد اورنگاباد مہاراشترا میں ہے اور اس کی وجہ شہرت اور انگزیب عالمگیر کی آخری آرامگاہ بھی ہے اسی نسبت سے اورنگاباد یا ساٹھ زار کی بائیک بیج کی اس نے پانچھے لاکھ کا گھوڑا کہاں سے لے لیا پٹرول ڈالاتا رہے اس میں تو نہیں بچے پانچھے لاکھ کا تو بہت شاندار تازی نسل کا مل جاتا ہے انہیں کوئی بسی نسل دا لیا عربی گھوڑے کو تازی کرتا ہے پیسے مل جاتا ہے لاکھ ڈیل لاکھ کا لاکھ کے اندر اندر آپ کو لوکل گھوڑا مل جاتا ہے انڈین پاکستانی گھوڑا ستر اسی ہزار روپے میں بڑا ٹیک ٹا آپ نے بار برداری کرنی ہے کوئی ڈربی تو نہیں جیتنی تو بہرحال یہ اس کا گھر ہے پندرہ کلومیٹرز کے فاصلے پہ تو یہ کہتا ہے پندرہ کلومیٹرز آنا جانا میں پیٹرل اتنا خرش کر دیتا ہوں اس نے گھوڑا مچ چیز یہ اگر ساتھ ایک ٹانگا بھی رکھ لے تو اس کے گھر کی ایک طرح کی سواری ہو جاتی ہے پیسے بھی کمالے گا پانچ چھ افراد ہیں گھر کے نہیں پیسے کمالے نہیں وہ لیب اسسٹنٹ ہے ایک کالج میں تو اس کو جاب کا ایشو نہیں ہے وہ سیونگ کے معاملے میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ ٹانگا افکورس is a much bigger سواری کہ گھر میں چار پانچ چھ افراد اکومنڈیٹ ہو سکتے ہیں موٹر بائک پہ تو زیادہ دو یا تین جو بچھا رہنے ہو جاب چھڑ کے نا کوچوان بن جانا ہے وہ صحیح کالجیاں سواریاں ٹو رہے ہیں تم کیوں اس کے ساتھ انسیسری ہمدردی کر رہے ہو اس نے بائی چوئس کیا یہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کا یہ شوق جلدی پورا ہو جائے گا گھوڑے کے اپنے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو چارہ دکھ لانا اور پھر گھر میں کہاں رکھیں گے کیا اس کے پاس کئی الگ سے ایسی جگہ ہے جہاں وہ گھوڑے کو موٹر سائیکل کو تو آپ تھوڑی سی جگہ پہ بھی پارک کر سکتے ہیں وہ شہر میں نہیں رہتا کسباتی علاقے جیسے گاؤں ہوتا ہے نا تو پورے پورے طویلے ہوتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ گھوڑے کو رکھ سکتے ہیں اور پھر زمیدار ہوگا یہ یقینا چارہ بھی اس کا گھر کا ہوگا جہاں بھینسیں کھاتی ہیں جہاں دیگر چیزیں کھاتی ہیں یہ بھی کھا لے گا بچارہ اور آخری بات اسے شوق بھی ہوگا ہو سکتا ہے پھر فٹنس کا جنون بھی ہو کیونکہ جس بندے نے ڈیلی 30 کلومیٹرز رائیڈنگ کرنی ہے تو بڑا باکمال ہو جائے گا گھر میں تو چلیں پھر رکھ لے گا لیکن جدہ ورک پلیس پہ جائے گا وہاں پہ پر پرابلم مگا یہ مینجمنٹ کا امتحان ہے کہ آپ موٹر بائیک پارک کرتے ہیں نا آپ اس کے پیسے دیتے ہیں نا گاڑی پارک کرتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں کہ میری سواری کی نگرانی کرو گے تم وہاں صرف جگہ کا کرایا ہی نہیں دیتے آپ سر اس کو تو لاک کر دیتے ہیں نا لیکن اب یہ ایک جاندار چیز ہے لاک چیز تو ایک سیکنڈ میں چوری ہو جاتی ہے وہاں پر ایک بندہ موجود ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے اچھا ٹرانسپورٹ کی بات چل رہے تھے رمضان چل رہے آج کل کیفی بھائی آج کل جس نے افتاری ٹائم کو ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے نا ڈبل کرائے مانگتے ہیں پتہ چل گیا نا کہ روزہ کھلنے والا اس نے کئی گھر پہنچنا ہے یا افتاری میں ان کو بھی کوئی تھوڑی اکل کرنی چاہیے کہ ایسا ہمارا ملک ہے کہ بھئی تنگ کرنا ان دنوں میں سر واقعی ہے مشورات دے ہو اس ٹیم لیڈی کا سزائے موت دی کفیت اندھی ہے یہ جو گھر بھاگنے کی جلدی روزہ افتار کرنے کی یہ ہمارے کانسپٹس ہیں کہ افتاری کا لطف تب ہی ہے کہ آپ بڑے سارے دسترخان پہ بیٹے ہو اور کوئی کرنچو قسم کی چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہو آپ صرف اتنا کر لیں کہ دو کھجور ہیں جسٹ ٹو کھجور یہ جیب میں رکھیں پاس رکھیں پانی رکھیں کھجور رکھیں آپ اتمنان کے ساتھ گھر پہنچیں جو آپ نے مارکہ آرائیاں کرنی ہے دسترخان پہ وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا وہ وہیں ہے بیچارہ آپ نے ٹریول کرنا ہے نا رستے میں این اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ افطار ہوگی سائیڈ پہ موٹر بائک کر لیں گاڑی سائیڈ پہ کر لیں اتمنان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اس سرشاری کے ساتھ افطار کریں کہ میں بہت ساروں سے بہتر ہوں کہ میں نے ایک اچھی نصیت پہ عمل کیا اور پھر کر کے دیکھیں پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ بہتر تھا کہ وہ اجدہام بہتر ہے جس میں نسیسیری لڑائی گالی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلازمیں ہیں رمضان کے روزے کا مزہ نہیں آتا جب تک کسی کی بیزتی نہ کر لیں اور بیزتی نہ کروا لیں تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ رستہ مناسب نہیں ہے اور ہمارے یہاں ٹریفک کے جو حالات ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ وہی کریں جو میں گزارش کر رہا سر جب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے پھر چوری بھی تو ہوتا ہے اور جدو چور ہی گوڑک دا ہے بول پہن دی چور دو اور جاندے